سائرہ بانو صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو زمان پارک میں جو بھی ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے ان کو گرفتاری دے دینی چاہیے یا یہ کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو کئی چیلنج کر دینا چاہیے میں جواب دیتی ہوں تو صرف پیٹرول کا ان سے پوچھنا تھا اس کے اوپر میں کچھ سنبھو کر سکتی آپ پیٹرول کے کچھ بول دیں بلکل آپ کا رائٹ ہے سب پیٹرول ایک ہی سی پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ جو ریشیا سے تیل آ رہا تھا تو وہ آیا یا نہیں آیا کہ ہم صرف چوری چھپے ایرانی تیل پر ہی گزارا کریں میرا خیال ہے کہ وہ ایک پچھلے پروگرام میں یہ بتا چکے ہیں کہ آنے والا ہے دوبارہ بتا دیتا ہے تو جنہیں دوبارہ نہیں تو کیا پھر صرف ہم کیا چوری چھپے سمگل ایرانی تیل پر گزارا کریں یہ بڑی آپ کی اہم بات ہے یہ بات دلکل ٹھیک تو کیا صرف اسی پر گزارا کریں اور اگر جولر اتنے مہنگے اور سب دولر اس میں جاتے ہیں تو جو انہوں نے منی بجٹ پیش کیا تھا تو اس میں کہا تھا کہ یہ اس کا جو عوام کے اوپر کوئی بوجھ نہیں آئے گا پیٹرول مہنگا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے اور یہ عوام کے اوپر اس کا بوجھ آیا چلیں اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں باقی رہی آپ زمان پارک کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو اتنی جلدی کیا ہے گرفتاری کی اور جس قسم کو آپریشن ہو رہا ہے کیا وہاں پہ کوئی دہشتگرد ہے سیول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہزاروں یہ نکلتے ہیں آرڈرن وارن گرفتاری نکلتے ہیں کیا وہ سب پہ ایسے ہی عمل درامت ہوتا ہے اور ایک وارن گرفتاری تو ہمارے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب کا بھی نکلا ہوئے تو کیا ان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوئے